سینیٹر عثمان خان کاکر صاحب جی فارلیمانی لیڈ جنب مہربانی جناب چیرمین صاحب اس ہاؤس میں جویں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جویں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بل کے حوالے سے اکثریت بہت مجارٹی جویں پیچھ آتے ہیں کہ تنخواہ بڑھیں البتہ بعض لوگ جویں وہ بعض لوگ جویں اس پہ ابھی ابھی اس پہ سیاست کریں دل میں خوش ہے کہ یہ بڑھ جائیں مگر اس پہ سیاست کرتے ہیں لہذا ہم نہ اس پہ سیاست کریں گے جناب چیرمین صاحب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمٹریان جو ہیں دوسرے جگہ پہ رشوت لے کر جو ہیں یہاں پہ اپنے زندگی گزاریں یعنی میں مثال دوں گا آپ کو جویں ججز کا تنخواہ کیوں زیادہ ہیں وہاں پہ جو صحیح وقلہ ہیں جو قابل وقلہ ہیں وہ ججز نہیں بننا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے عمدن بہت زیادہ ہیں ایک وکیل کا عمدن جو ہیں مینے کا ایک کروڑ رفی بھی ہے پچاس لاکھ رفی بھی ہے یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود وہ ججز نہیں بننا چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ وکیل ہی وکیل رہے ہیں تو جناب چرمین صاحب ججز صاحبان کا تنخواہ جو ہیں وہ تقریباً دس لاکھ سے زیادہ ہیں پاندرے سے سولہ لاکھ جناب چرمین صاحب جرنیل صاحبان کا جو تنخواہ ہے وہ بھی زیادہ ہیں الیکشن کمیشنر کا تنخواہ جو ہیں وہ بھی زیادہ ہیں مستصب کا تنخواہ بھی زیادہ ہیں اس میں جو ہیں بعض سنٹر گورنمنٹ کے سیکیٹریز ہیں اس کے تنخواہ بھی زیادہ ہیں اٹرنمس باری کے جو بعض عذرات ہیں اس کے تنخواہ بھی جو ہیں لاکھوں کے لاکھوں میں ہیں اس کے تنخواہیں جو ہیں ابھی آپ جائیں سٹیٹ بینک میں جائیں یہ لوگ کتنے تنخواہ لے رہے ہیں صرف سٹیٹ بینک والے جو ہیں ای بی آر والے جو ہیں کتنے تنخواہ لے رہے ہیں اگر ہم حقیقت کو یہاں پہ بیان کر لیں تو لہٰذا چیرمن صاحب یہاں پر بعض عربتی بھی ہے سینیٹر حضرات جو ہیں عربتی مگر عربتی مگر وہ لوگ جو ہیں ایڈیڑھ لاکھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ایڈیڑھ لاکھ نہیں چھوڑ رہے ہیں جناب چیرمن صاحب وہ ہمارے برابر جو ہیں ہم بھی پانچ آزار روپے دے رہے ہیں یہاں پر لابی کے لئے وہ لوگ بھی جو ہیں لابی کے لئے پانچ آزار روپے دے رہے ہیں جناب چیرمن صاحب جب یہاں زلزلہ آیا زلزلہ فنڈ کے لئے جو ہیں سب نے برابر ایک والد جو دیئے ہیں کسی بھی عربتی نے یہ نہیں کہا نہ کسی ایک پاریمانی لیڈر نے یہ کہا کہ میں بیس آزار روپے دے دوں گا بجائے دس آزار روپے کے تو لہذا جناب چیرمن صاحب یہ جو آپ ہم ابھی جو ہیں ستار اگریڈ افسر کے بھی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ستار اگریڈ افسر کی تنخواہ جو ہم سے زیادہ ہیں اتنے ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا چاہے اس اوسیس کو اس پارلیمنٹ کو جو ہیں علاقے باز لوگ جو بائیس گریڈ کے ہیں علاقے باز ایک پارلیمنٹیرین جیمز کے ایسیت جو ہیں بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے یہاں پہ باز آئی سے لوگ ہیں جو بغیر سیاست کے اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں کوئی میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک روپے کا نا کاروبار کیا ہے نہ اپنے گھر کو جو ہیں پانچ روپے کا پائدہ میں نے پہنچایا ہے آج تک جو ہیں آئندہ بھی میرا کوئی وہ ارادہ نے مگر باز ہمارے ایسے پارلیمنٹیرین ہیں کہ آپ بھی جو ہیں نوے دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں دس دن جو ہیں پارلیمنٹ کو دیتے ہیں اگر ہم سچ کے یہاں پہ جو ہیں تو لہذا چرمین صاحب یہ ہماری پارلیمنٹ بھر ہاں پہ ہمارے ماحول آپ کو معلوم ہے جو لوگ آتے ہیں یہ سٹوڈنٹ آگے پانچن ہے کسی ارپتی کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم اسے غربہ مساکین کے پاس آتے ہیں وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ مدد کو تو لہذا جناب چرمین صاحب سواتی صاحب تو سارے پارلیمنٹ کو جو ہیں پھات سکتے ہیں اگر وہ ہمت کریں تو لہذا چرمین صاحب یہ تنخواہیں بڑھانا چاہیے بلکل وہ کون سا جگہ ہے کہ ہم نے عوام کے خدمت کے لئے عوام کے مراہد کے لئے عوام کے لئے ہم نے گونے یہاں پہ کام نہیں کیا ہے مگر وہ لوگ جو عرب پتی ہیں وہ کوشش کریں عوام کے نوالہ چین لیں کسی سرمایہ دار کے موں میں ڈال لیں جو تنخواہ کے خلاف پہ بڑھنے کا جو ہیں وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تنخواہ بڑھانی چاہے چاہے سپیکر کا ہو چاہے چرمین کا ہو چاہے ہر سنیٹر کا ہو چاہے ریمینے کا ہو ہمیں جو ہیں میڈیا جو ہیں ہمیں ہارے رینمائی نہ کریں میڈیا والے جو ہیں بس میڈیا نے جو کچھ کہے دیا ہم پھر بڑھ ڈیپنس پہ ہیں آپ میڈیا کے انکر سے پوچھو ایسے انکر ہے کہ وہ ساٹھ لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں خلیم صافی صاحب بیٹے ہیں میڈیا کے آج ساٹھ لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں وہ کم کر دے غریب آوام کو دے دیں پچاس لاکھ روپے بیس لاکھ تو آم انکر کا ہیں مگر پچاس لاکھ والے انکر جو ہیں پارلیمنٹ چرین پہ وہ بات کر رہے ہیں کینکہ تنخواہ جو ہیں ڈیر لاکھ روپے مت زیادہ کریں یہ نہیں ہونا چاہے ہر جگہ پہ جو ہیں مانداری سے بات کرنا چاہے تنخواہ بڑھنی چاہے ہیں